اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتہ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ عظیم اور مبارک صورت کے بارے میں بیان کروں گا یقیناً جو آسمانوں سے بڑے بڑے فیصلے کروا دے گی جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اسے پڑتا ہے فوراً فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بزر تم قرآن کی تلاوت اور ذکر خدا کسرت سے کیا کرو کیونکہ یہ تمہارے لئے آسمان میں شہرت اور زمین میں نورانیت کا باعث ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک رات میں دس آیات کی تلاوت کرے تو اسے گافلی میں سے شمال نہیں کیا جائے گا اور جو پچاس آیات کی تلاوت کرے اسے ذکر خدا میں مشغور رہنے والوں کی صاحب میں شمال کیا جائے گا اور جو ایک سو آیات کی تلاوت کرے تو اسے عبادت گزاروں میں شمال کیا جائے گا اور جو تین سو آیات کی تلاوت کرے اسے کامیاب لوگوں میں شمال کیا جائے گا اور جو پانچ سو آیات کی تلاوت کرے تو اسے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں میں شمال کیا جائے گا اور جو ایک ہزار آیات کی تلاوت کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے کثیر مقدار میں سونا راہِ خدا میں دیا ہو تو آج کی اس ویڈیو میں اور وضیفے میں میں آپ کو قرآن کی ایسی صورت کا ذکر کروں گا جو عرش سے اپنی ہر بات کو منوا لیتی ہے عزد مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سو ستر جنگیں اس صورت کی برکت سے جیتی ہیں درہِ خیبر کو بھی آپ نے اسی صورت کو پڑھ کر اکھاڑا تھا تو جس شخص نے اس صورت کو لازم پکڑا تو کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے زمین پر اپنا ولی مقرر کر دے اس کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا جو اس صورت کو ہمیشہ اپنے ورد میں رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی فکر سے آزاد فرما دیتا ہے اگر کوئی غیبی مخلوق کو کھولی آنکھ سے دیکھنا چاہے تو قرآن کی اس صور مبارکہ کو پڑھیں اس صور مبارکہ کو قبرستان میں کسی قبر پر خڑے ہو کر ایک دفعہ پڑھیں تو اس سالیں سواب کر دے تو تین سو سال تک مردے کو عذاب نہیں ہوگا میرے عزیز بھائیو یہ صورت قرآن مجید کے نتیسویں پارے کی زینت ہے اور اس صورت کو صور مضمل کہتے ہیں یہ وہ صورت ہے جو عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروا دیتی ہے اور اپنی ہر بات کو بنوا لیتی ہے یہ صورت قسمت اور تقدیر کو بدل دیتی ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس صورت کی بیشمار فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اس صورت کی ہر ہر آیت اپنے اندر بیشمار قیمتی خزانہ لیے ہوئی ہے اسی وجہ سے اکثر اولیاء کرام اس صورت کا وضیفہ کرتے رہے ہیں اور اپنے اپنے تجربات کے مطابق انہوں نے اس سے برپور فائدے حاصل کیے تو انہی تجربات کی بنیان پر میں آپ کو اس صورت کے چند وضائف آپ کو اغاہ کروں گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی کسی کے مختاش نہ ہوں اور زندگی کے ہر موڑ میں کامیاب ہوں اور کامیابی آپ کے قدم چومیں آپ کے گھر میں دولت کی اور رزق کی بارش پر سے فتح و کامرانی عزت اور شہرت آپ کا مقدر بنیں تو سور مضمل کو رزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنالیں تو انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی ایسا گھر جس میں رزق کی بے حد تنگی ہے غربت اور افلاسنے ڈیرے ڈار رکھے ہیں تو ایسے گھر میں رزانہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد باوضو حالت میں سور مضمل کی گیارہ مرتبہ تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ وہ گھر ہر قسم کے فاقوں سے محفوظ رہے گا اور اس کے ساتھ ہی اس گھر میں ڈیر و برکتیں بھی نادل ہوتی رہیں گی اگر کوئی شخص دن یا رات میں کسی بھی وقت ایک مرتبہ سور مضمل پڑھے گا اور اس کو اپنا معمول بنا لے گا یعنی رزانہ صرف ایک مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کے سب ہی کام اللہ تعالی کی رحمت سے بنتے رہیں گے یعنی بگڑے کام بھی سور جائیں گے اگر کسی شخص کو کوئی ایسی مشکل میں پھنچ چکا ہو جس سے نچات کا کوئی راستہ بھی دکھائی نہ دیتا ہو تو اسے چاہیے کہ بدھ جمعہ رات اور جمعہ کے دن فجر کی نماز عطا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہے اور ایک تالیس مرتبہ تین دن تک سورہ مضمل پڑھے اور سورہ مضمل پڑھنے کے بعد اپنا سر سعیدے میں رکھیں اور اللہ جلہ جلالہو سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سے ہر مسئیبت کو ہٹا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ تین دن کے اندر اندر اس کی دعا قبول ہو جائے گی اور اس صورت کی برکت سے اللہ رب العزت اس پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما کر اس پر سے مسئیبت کو ٹھال دیں گے اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص بیمار ہو گیا ہو اور اس کی بیماری دور نہ ہو رہی ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ روزانہ گیارہ مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ باوضوح حالت میں سورہ مضمل کو پڑھیں یعنی گیارہ مرتبہ روزانہ سورہ مضمل کو پڑھنا ہے اول آخر تین بار یا سات بار درود بہمی نماز والا پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے مجھے شفایہ بھی عطا فرما ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد اور جلد اسے بیماری سے شفاہ حاصل ہو جائے گی اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص قید میں ہو یا کسی مقدمے میں بے گناہ پھنچ چکا ہو تو اس مسئلے سے پانے کے لیے باوضوح ہو کر سورہ مضمل کو مشکو زافران سے لکھیں اور پھر اس کا تعویز بنا کر اپنے دائے بازو پر باندھ لیں تو انشاءاللہ کیسے جلد رہائی ملے گی اور مقدمے میں بھی فتحیہ بھی نصیب ہوگی میرے عزیز بھائیوں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس صورت کے وظیفے کے بارے میں آتا ہے جس کا مفہم کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی روزانہ بلا ناغہ اس صورت کو پڑے گا تو وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا اور یہ کہ سب کی نظروں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا لوگ اس کی عزت کریں گے اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے اس کا ہر مشکل کام آسان ہو جائے گا یعنی کوئی بھی چیز اس کے لئے مشکل نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اندر سے کاہلی اور سستے ختم ہو جائے گی اور وہ ہر وقت تاندست اور چلاکو چوبند رہے گا لہٰذا جو میرا بھائی بہن اس صورت کو روزانہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے گا وہ کبھی بھی انشاءاللہ تانگ دست نہیں رہے گا مسیدتوں اور پریشانیوں سے وہ ہمیشہ دور رہے گا خطرناک اور جان لیوہ بیماریوں سے بھی کی حفاظت میں رہے گا الغرض زندگی کی تمام حاجتوں اور مشکلات یا مقاصد کے لئے یہ صورت شافی علاج ہے اور اپنے پڑھنے والے کے لئے یہ صورت مبارکہ ہر طرح کی محافظ و مددگار ہوتی ہے اس صورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان موجود ہے جو کوئی صورت کو جس مشکل جس پریشانی کی حالت میں پڑے گا اللہ تعالیٰ وہ مشکل اس سے دور کر دے گا اس کو رضانہ پڑھنے کی وزیلتیں بہت زیادہ ہیں جو کوئی رضانہ اس صورت کو اول آخر دروت پاک کے ساتھ تین بار سات بار یا گیرہ بار پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے بورے آدمیوں اور آفات کے شر سے محفوظ رکھے گا اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا اور اس صورت کی برکہ سے اسے کسی قسم کی تقلیف نہیں پہنچے گی جو شخص کسی مہم کے لئے پڑے گا وہ مہم انجام ہوگی اس صورت کا سواب اگر اہلِ آسمان اور اہلِ زمین لکھنے لگیں تو پھر بھی نہیں لکھ سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی بڑی فضیلت رکھی ہے جو اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی رحمت فرماتا ہے واجہ حسن بصی رحمت اللہ علیہ اس صورت کی تفسیر میں لکھتے ہیں جو شخص اس صورت کو پڑھنے والا ہے اسے خواہ لاکھ حاسدین لاکھ دشمن جادوگار ظالم بدخواہ تکلیف پہنچانا چاہے تو انشاءاللہ اس کا بال بھی بیکہ نہ کر سکیں گے اور سب مغروب ہو کر رہ جائیں گے بزید فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس صورت مدمر کو لازم پکڑا کچھ شک نہیں کہ اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر اس کو اپنا ولی بکرر کرے گا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی صورت کی برکت سے ایک سو ستر میتان سر کیے اور خیبر کے دروازے کو اسی کی برکت سے اکھار دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد آپ کی زیارت خواہ میں اسی صورت کی برکت سے ہوا کرتے تھی جو اس صورت کو پڑے گا اپنے پاس رکھے گا اس پر کوئی مسئیبت نازل نہ ہوگی اور لوگوں اور بارگاہِ الہی میں معزز ہوگا اس صورت کے پڑھنے والے پر ہر قسم کا زہر اور جادو کا اثر نہیں ہوتا اور تمام بلاوں سے عمل میں رہتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں اس صورت مبارکہ کے اس قدر بہترین فائدے جاننے کے بعد بھی اگر کوئی اس پر عمل نہ کر سکا تو یہ اس کی اپنی کاہلی اور سستی ہی ہو سکتی ہے وگر نہ تو ایسا کون ہو سکتا ہے جو ان فائد و برکات سے محروم رہنا چاہے لہٰذا صورت مضمل ایسی صورت مبارکہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے بے شمار اور انگن دنیاوی فائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور آخرت میں جو فائد ملیں گے وہ الگ ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو صورت مضمل کو رضانہ بلا ناغا پڑھنے کی طاقت و تفیق مرحبت فرمائے اور ہر میرے بھائی بہن کو اس صورت مبارکہ کی برکت سے ہر قسم کی تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرمائے اور میرے عزیز بھائیوں جہاں اپنے لئے دعا کیجئے گا وہاں پر باقی بھائیوں بہنوں کے لئے بھی ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلاتیں پریشانیاں بھی دور کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام کل جہاں کے انسانوں اور جنات کی بھی ہر مشکل ہر پریشانی دور کریں اور سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے آمین سم آمین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ سب کے لئے ضرور دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک اور شیزو کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی بیڈیر عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فہملی کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ